موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر قرآن کے احکام و مسائل پچھلی نشست میں ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن سے اعراض کرنے کی سزا آخرت کی سزاؤں کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ قرآن سے اعراض کرنے والوں کو آخرت میں کیا کیا سزائیں ملیں گی ان میں سے پہلی سزا جس بات کا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے اعراض کرنے والے کو قرآن کو چھوڑنے والے کو اندھا کر کے اٹھائے گا ومن اعرب عن ذکری فإن لہو معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعما قال رب لمح شرطن اعما وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسا دوسری سزا کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے خلاف استغاثہ کریں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے یا رب ان قومت تخذو حاذ القرآن مہجورا اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا یا چھوڑے رکھا تیسری سزا آخرت میں کہ قرآن خود قرآن چھوڑنے والے کے خلاف استغاثہ کرے گا قرآن خود اس شخص کے خلاف کھڑا ہوگا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رواہ مسلم کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہوگا یعنی تمہارے خلاف بولے گا تو جس شخص نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا قرآن سے محبت کی قرآن کی تلاوت کی قرآن سے لو لگایا قرآن پر عمل کیا اس کے تو حق میں قرآن کھڑا ہوگا اس کے لیے سفارش کرے گا لیکن جس شخص نے قرآن کو چھوڑے رکھا چھوڑ دیا بھلا دیا قرآن اس کے خلاف کھڑا ہوگا ذرا سوچئے کس قدر حیرت و تعصف کا مقام ہوگا کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص کے خلاف استغاثہ کریں اور خود قرآن بھی ایسے شخص کے خلاف استغاثہ کریں آخری سزا جو آخرت میں ملے گی قرآن چھوڑنے والے کو وہ ہے جہنم میں ڈالا جانا یعنی بالآخر قرآن مجید کے چھوڑنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسُلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا اور جو شخص ہمارے ذکر سے اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے یعنی قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے اس کو جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا اور آخر جہنم میں کیسے نہ ڈالا جائے جب اس نے پوری زندگی قرآن کو چھوڑ کر گزاری اور آخرت کا حال یہ ہے کہ آخرت میں اس کے خلاف خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں شکایت کر رہے ہوں اور قرآن خود اس کے خلاف کمپلین کر رہا ہو ارے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شکایت کافی تھی آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف شکایت کریں اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا اللہ محفوظ فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جن کے خلاف ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں تو خود رسول جس کے خلاف کھڑے ہوں خود قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو آخر اس کو جہنم میں کیوں نہ ڈالا جائے گا لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے کی جو سزائیں ہیں یا قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں یہ زندگی تنگ بن جاتی ہے شیطان مسلط ہو جاتا ہے زلط اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے برزخ میں بھی سزائیں ملتی ہیں فرشتے ڈانٹ کر کہتے ہیں لا درائیتا ولا تلائیتا اور قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے آخرت میں بھی رسوائی ملے گی آخرت میں بھی سزائیں ملیں گی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اتاری ہوئی اس کتاب کو پڑھیں اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب کو ہم اپنے لیے سمجھیں کہ اللہ تعالی نے اسے ہمارے لیے بھیجا ہے آج اگر آپ کا کوئی دوست کسی ایسی لینگویج میں آپ کو خط بھیجتا ہے پیغام بھیجتا ہے جس لینگویج کو آپ نہیں جانتے تو آپ اس پیغام کو لے کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں جو اس زبان کا جاننے والا ہو اور جا کر آپ مطالبہ کرتے ہیں مجھے یہ پڑھ کر سنا دیجئے مجھے یہ بتا دیجئے اس میں کیا لکھا ہے کیوں اس وجہ سے کہ میرے دوست کا بھیجا ہوا پیغام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دوست نے اتنی محبت سے اتنی الفت سے مجھے اپنا سمجھتے ہوئے میرے نام پیغام بھیجا ہے اور میں اس کو نہ سمجھ سکوں مجھے پتا ہی نہ چلے کہ اس نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے جب ہم دنیا میں اپنے دوست کے تعلق سے اس قدر حساس ہیں کہ اس نے ہمیں جو پیغام لکھ کر بھیجا ہے ہم بہر صورت اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھ لیں تو پھر آخر ہم قرآن کے تعلق سے اس قدر غافل کیوں ہیں جب ہم اپنے دوست کے پیغام کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو رب کے بھیجے ہوئے پیغام کو چھوڑنے پر ہم کس طرح رضا مند ہو گئے اللہ نے بھیجا قرآن کس کے لیے بھیجا ہمارے لیے بھیجا تمام انسانوں کے لیے بھیجا لیکن ہمیں پتا ہی نہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے ہم نے تو قرآن مجید کو خوبصورت جزدانوں میں ڈال کر لپیٹ کر گھر میں سب سے اوچھی جگہ رکھ دیا یہی ہوتا ہے نا یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو جزدان میں لپیٹ کر کپڑے میں لپیٹ کر سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں آسانی سے ہاتھ نہ جائے عبرت کے طور پر ایک واقعہ کہ ایک خاتون اپنے بچے ہوئے پیسے قرآن مجید میں رکھ رہی تھی تو گھر کے بچے نے دیکھا تو کہا کہ امی جان قرآن میں کیوں رکھ رہی ہیں کہیں اور رکھ دیں کہا نہیں دوسری جگہ مجھے خدشہ ہے مجھے خدشہ ہے کہ یہ میرے ضائع ہو جائیں گے پیسے قرآن کریم سے کوئی نہیں لے گا کہا امی جان کیوں اس وجہ سے کہ اس گھر میں قرآن مجید کو کوئی کھولتا ہی نہیں ہے یہ بڑی ہی غیرت کی بات ہے کہ گھر میں پورا کا پورا گھر کبھی قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن مجید کا دراسہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور قرآن مجید کی تعلیم کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے ذرا آپ دیکھیں ذرا آپ غور کریں کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں ہرگز نہیں اللہ رب العالمین جن لوگوں کو توفیق عطا فرما دے ورنہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ایک ایسا رویہ ہے ہمارا ہمارے گھر میں اگر ہمارے کئی بچے ہوں جو بچے ذہین ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں پڑھائی میں ہم ان کو کہاں بھیجتے ہیں دنیاوی پڑھائی کے لیے اچھی بات ہے منع نہیں ہے دنیاوی تعلیم دلاؤ خوب ترقی کرواؤ مستقبل چمکاؤ اچھی بات ہے لیکن جو آپ کی بنیاد ہے اس کو بھی تو پکڑانا چاہیے اس کو کیوں چھوڑ دیا دنیاوی تعلیم دلاؤ لیکن آپ آخرت کو کیوں بھول گئے قرآن مجید کو کیوں بھول گئے ہمارے گھر میں جو بچے تیز ہوتے ہیں پڑھائی میں ان کے لیے ہم پلاننگ کر لیتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنانا ہے اس کو انجینئر بنانا ہے یہ پڑھائی میں تیز ہے میڈیکل لائن میں جائے گا یہ فلاں ٹوپ اگزام کی تیاری کرے گا یہ پڑھائی میں ذرا ہلکا ہے کمزور ہے اس کو بھی پڑھاؤں گا کہیں نہ کہیں قاری صاحب کے یہاں اس کو بٹھلوا ہی دوں گا یہ ہماری سوچ ہے شرم کی بات ہے غیرت کی بات ہے اس کو بھی اس کو قاری صاحب کے یہاں پڑھوا دوں گا تو ہمارے یہاں اس بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے ڈالا جاتا ہے کہ جو بچہ پڑھائی میں تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو نہ تو ہم تعلیم پر توجہ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں نہ ہم خود قرآن کو پڑھتے ہیں نہ خود ہم قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ہم پر وہ سزائیں نہ آ جائیں جن سزاؤں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ناظرین یہ بات تو ہی قرآن کریم سے اعراض کرنے کے تعلق سے اب آئیے ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں ناظرین اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں ایک ایک ہر پر دس دس نیکیاں ہیں جس طرح اس کے پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی سزائیں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں جس طرح سے عجر بے حساب رکا ہے تو سزائیں بھی بے حساب رکھی ہیں لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور قرآن مجید کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سمجھ کر کہ ہمارے لیے بھیجی گئی ہے قرآن مجید سے لو لگانی چاہیے اس سے دل لگانا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین اب تک کی تو یہ باتیں ہم کر رہے تھے قرآن مجید سے اعراض کے تعلق سے اب آئیے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا ایک عدب تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کریں قرآن پڑھیں تو اللہ رب العالمین سے شیطان مردود کی پناہ چاہیں لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے قرآن مجید کا ایک اور عدب کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اتمنان سے پڑھا جائے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِي لَا یعنی قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اس معاملے میں بھی اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اگر اپنے سماج کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بہتی حیرت انگیز اور افسوسناک بات پتہ چلتی ہے جب ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا انہوں نے کیا نظام بنایا ہوا ہے فردن فردن کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو وہ تو برحال وہ جانے اور اس کا اللہ جانے کہ وہ کس طرح پڑھ رہا ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی جب جماعت میں پڑھا جاتا ہے اس وقت ہم سنتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جو تراویوں میں پڑھنے کا اپنے ہاں رواج ہے اس میں آپ قرآن کریم کی حیثیت دیکھیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا قاری کتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا وہ کیا پڑھ رہا ہے بس یعلمون اور تعلمون سمجھ میں آتا ہے اور افسوس یہ ہے حیرت یہ ہے کہ اس پر ہم بھی ڈھیل دیتے ہیں دراصل ہم بھی تو اس میں ساجیدار ہیں ہم اس پر شاباشیاں دیتے ہیں ارے ہمارے امام صاحب بہت تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں ارے ہمارے یہاں تو تیس منٹ میں دو پارے ہو جاتے ہیں یہی ڈھیل دیتے ہیں تو ہم خود اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ امام مجبور ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ سپیڈ سے پڑھے اگر وہ آرام سے پڑھے سکون سے پڑھے تو سلام کے بعد کیا کہیں گے کہ ارے امام صاحب کیا قرآن پورا کرنا کا ارادہ نہیں ہے ارے امام صاحب اتنی دیر پڑھائیں گے تو ہمیں دیر ہو جائے گی دکان کھولنے کے لیے ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم ٹوکتے ہیں اگر وہ اتمنان اور سکون سے پڑھے اور اگر وہ اسپیڈ سے پڑھتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں بلکہ اس کے تذکرے کرتے ہیں بھئی ہمارے امام صاحب کی اسپیڈ بہت اچھی ہے قرآن میں کیا اسپیڈ سے پڑھتے ہیں بیچ میں سانس ہی نہیں لیتے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھنا قرآن کی توہین ہے لہٰذا قرآن مجید کو پڑھنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو ترابی میں سنائیں تو اتمنان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں اور اسی طرح جو سامعین پیچھے سن رہے ہیں کہ وہ خیال لکھیں کہ پڑھنے والا قرآن کو بہت تیزی سے تو نہیں پڑھ رہا ہے اگر تیزی سے پڑھ رہا ہے تو اس کو ٹوکیں اس کو نصیت کریں کہ قرآن کو اتمنان اور سکون سے پڑھو اور اگر وہ اتمنان اور سکون سے پڑھ رہا ہے تو اس کو جلدی پڑھنے کے لیے نہ بولیں اور اپنی مساجد میں تراویح کے لیے ایسے امام کا انتخاب کریں ایسے حافظ اور قاری کا انتخاب کریں جو قرآن کو اچھے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے وَرَتِّ لِلْقُرْآنَ تَرْتِي لَا قرآن پڑھتے میں رونا آنسو بہانا یہ مستحب ہے اگر ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْعَذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوْعَاب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ٹھوریوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہم رو سکتے ہیں تو رونا چاہیے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں بھئی روئے گا تو وہ جو قرآن کو سمجھے گا روئے گا تو وہ جب وہ سمجھے گا کہ سورہ حود میں آنسو تو تب بہائے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ سورہ واقعہ میں اللہ کیا فرما رہا ہے اس کے دل میں در اور خوف تو تب پیدا ہوگا جب اس کو پتا ہوگا کہ سورہ برسلات میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے آنسو تو تب بہیں گے جب وہ سمجھے گا کہ عمیتہ سالون میں ہم سے کیا کہا گیا ہے اذا شمس و قبرت میں کن باتوں کا تذکرہ ہے آج ہم سمجھتے ہی نہیں قرآن کو آج ہم سمجھتے ہی نہیں اور نہ ہی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم روئے کیسے جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا رب قرآن میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو کیسے بہیں بارحال اگر کوئی شخص اس چیز پر قادر ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت خوف پر یا جنت کے شوق میں یا رب کے ذکر کو سن کر بارحال اگر کوئی شخص اس چیز پر قادر ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آنسو بہا سکتا ہے تو اس کے لئے مستحب ہے بہتر ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے آنسو بہائے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس صفت کو تعریف کے طور پر ذکر کیا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَدْقَانِ يَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ایک اور مسئلہ قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ہی آیت کو بار بار دہرانا چاہے تو کیا اس کے لئے یہ جائز ہے یا نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اس کا ترجمہ تو کوئی کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جو آپ کو بہت پیاری لگتی ہے ترجمہ کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار سے فساحت و بلاغت کے اعتبار سے جنت اور جہنم کے ذکر کے اعتبار سے وہ آپ کے دل کو بہت باتی ہے اب آپ چاہتے ہیں اس آیت کو ریپیٹ کرنا بار بار پڑھنا تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ آپ کا یہ عمل بلکل جائز اور درست ہے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کا ثبوت ملتا ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حتی اصبح یرددوها والآیت ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت صبح تک ریپیٹ کرتے رہے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حتی اصبح یرددوها ایک ہی آیت اللہ کے نبی علیہ وسلم نے تلاوت کی تو اسی آیت کو ریپیٹ کرتے رہے دوہراتے رہے وہ آیت کونسی تھی فرماتے ہیں وہ آیت تھی اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ اے اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور اے اللہ اگر تُو ان کو معاف کر دے ان کی مغفرت فرما دے تو اے اللہ تُو غالب ہے حکمت والا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے یہ پتا چلا اگر کسی آیت کو آپ دورانا چاہیں بار بار ریپیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس کا ثبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اچھا ایک اور چیز قرآن مجید کو پڑھنے میں اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کرنا یہ کیسا ہے جی ہاں قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا یہ امدہ ہے بہتر ہے بلکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کو بہت بہترین انداز میں اچھی قرط میں پڑھ سکے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین القرآن بی اسواتکم فرمایا تم قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے مزین کرو تم قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے خوبصورت بناو لہذا قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنا اچھے انداز میں تلاوت کرنا یہ افضل ہے یہ مستحب ہے یہ بہتر ہے لیکن خیال لہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان تسنع کرنے لگے قرآن کرے اور بہترین قرآن کرنے کی کوشش کرے لیکن اللہ رب العالمین نے جو اس کو آواز دی ہے یعنی جو اس کی فطری آواز ہے اس آواز میں تسنع کرنا یہ منع ہے تسنع نہیں کرنا چاہیے بناوٹی انداز بہت زیادہ تکلف اس سے بھی منع کیا گیا ہے اس کی جو اپنی فطری آواز ہے بعض لوگوں کی آوازیں کچھ مناسب نہیں ہوتی اور بعض لوگوں کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں بعض کی بہت اچھی ہوتی ہیں وہ اپنے عام انداز میں پڑھیں تب بھی سننے میں بہت مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب بس پڑھتے رہے اور تراوی پڑھتے رہے ہم سنتے رہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی اس فطری آواز میں پڑھنے کی جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کی ہے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مغفل روی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سواری پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سورة الفتح کی تلاوت کرتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ پڑھ رہے تھے نرمی کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطری آواز تھی جو عام آواز تھی اس آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت اچھے ڈھنگ میں کرنا اچھے انداز میں کرنا اور اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو خوبصورت بنانا مزین کرنا یہ تو اچھی بات ہے لیکن تکلف نہیں کرنا چاہیے حد سے زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے تسنع آواز میں نہیں ہونا چاہیے اسی طرح قرآن کریم پڑھتے وقت یہ بھی خیال لکھنا چاہیے کہ جہاں پر مد ہے یعنی کھینچنے والے الفاظ وہاں پر آپ کھیچیں جہاں کم کھیچنا ہے وہاں کم کھیچیں جہاں زیادہ کھیچنا ہے وہاں زیادہ کھیچیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جہاں غنہ ہے وہاں پر غنہ کریں جہاں پر تشتید ہے وہاں تشتید کے ساتھ پڑھیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قوائد کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے اگر قوائد نہیں آتے ہیں تو اس کو سیکھنا چاہیے یا کسی قاری سے مشک کرنے چاہیے کہ ہمارا قرآن سلو ہماری کچھ صورتوں کی مشک کروا دو اور ہمارے قرآن کو صحیح کروا دو کہ ہم صحیح دھنگ میں قرآن پڑھنے والے بن جائیں حضرت انس روی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرت کے بارے میں دریافت کیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرت کس طرح کی کیا کرتے تھے تو حضرت انس روی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرت میں مد کیا کرتے تھے یعنی جہاں کھینچنے کے مقام ہیں وہاں کھینچا کرتے تھے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کی مثال پیش کرتے ہوئے نمونہ پیش کرتے ہوئے حضرت انس روی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا راویہ حدیث فرماتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو بسم اللہ کو کھینچا الرحمن کو کھیجا اور الرحیم کو کھیجا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیج کر پڑھا تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان قوائد کا ان اصول و زوابط کا خیال لکھیں کہ جو قرآن کی تصحیح پر دلالت کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کھیجنے والا مقام ہے وہاں اگر ہم نہ کھیجیں تو قرآن کا ترجمہ بدل جاتا ہے میننگ بدل جاتا ہے اور جہاں نہیں کھیجنا ہے وہاں کھیج دیں تب بھی میننگ بدل جاتا ہے تو ان تمام باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کا خیال لکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال لکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ